ایسی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ تھی وہ ہمیشہ ہی دوسرے نمبر پہ رہے گی یا جو ٹیم جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھی یا تیسرے نمبر پہ تھی تو یہ چینجز آ رہی ہیں اور اب لگ ایسا رہے گے جی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپس کی یہ تین چاروں کی درمیانوں کی جو پوزیشنز ہیں ان میں شاید کچھ چینجز آ سکتی ہیں میرے حال آپ کو بتاتے چلیں کل جو ایک میچ کھیلا گیا کراچی ورسز اسلام آباد تو وہ ماج اسلام آباد نے اپنے نام کیا اور مقررہ بیس اوبروں نے کراچی نے بنائے ایک سو پچاس رن ساتھ کرانے کے نقصان پہ ایک سو اکیابن ان کا ٹارگٹ دیا جو اسلام آباد یونائٹیڈ نے اٹھارہ آشارہ چار آورس میں جو ہے وہ مکمل کر لیا اور یوں اسلام آباد یونائٹیڈ کو فتح سے روی ورس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی پوائنٹ سیبل پہ پوزیشن بھی بہتر ہوگی دوسرے نمبر پہ نو پوائنٹس کے ساتھ آگئی بہرحال ہم نے پائٹسپینٹس کے تعرف کرانے چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض الدین صاحب بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہے سپورٹ جرنلسٹ ہے اس کے علاوہ جو ہیں وہ انلسٹ ہیں انکر ہیں ریاض الدین صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام ڈاک صاحب کے حالے کیسے اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو بھی بہت بہت مبارک جمعہ مبارک ماشاء اللہ آج چہرے پر روحانیت بھی ہے ماشاء اللہ اللہ کا بڑا حسن ہے رمضان آتے جا رہے ہیں تو اس پر سے ذرا اور یہ نور اور روحانیت انشاءاللہ اس پر اضافہ ہونے چاہیے اگر آپ لوگ اجازت تو ایک بریکنگ نیوز کی طرف جانا ہے بالکل ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دیکھتے رہے ہیں میڈی کم پریزنٹس کھیلو پاکستان ایج بیل پی ایسل نائن پاورڈ بائی دی آکٹسکول این می باڈی سپریٹس آل اپاوٹ میز مزمان رکٹر بولند اخبار ہمارے ساتھ موجود ہیں ریازو تین صاحب مرزا قمر بیگ فران فریض راجو اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نویز زمیر صاحب نے جنہیں ہم کو شامدیز کرنا چاہیں گے اسلام علیکم آپ کو بھی خوش حامدید کہتے ہیں سب بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین بات ہو رہی تھی کہ کل کا جو میچ کھیلا گیا اور اس میچ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اگر اس میچ کو کراچی کی ٹیم جیت جاتی تو شاید اس کے چانسز مزید بڑھ جاتے چوتھے نمبر پہ آنے کے لیے یعنی آگے کوالیفائر راؤنڈ میں جانے کے لیے بہرحال اب چانسز مزید کم ہوتے نظر آ رہے ہیں اس لئے کہ اسلامباد یونیٹڈ کی ٹیم جو ہے وہ پوائنٹ سیبل پہ پہنچ گئی ہے دوسرے نمبر پہ کوئٹا تیسرے نمبر پہ لیکن کوئٹا کے میچز ابھی تین باقی ہیں البتہ اسلامباد کی ٹیم نو میچز کھیل چکی ہے دوسری جانے پہ کرم بات کرتے ہیں کراچی کی ٹیم کی تو کراچی کی ٹیم چھے پوائنٹ سے ساتھ جو ہے وہ پانچ میں نمبر پہ بدستور ہے اور آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے میچز میں کراچی کی ٹیم جو ہے کیسا پرفارم کرتی ہے آج ایک میچ کہلے جائے گا پشاور ظلمی ورسز کوئٹا گلائڈیٹر اس پہ ہی بات کریں گے بہرحال ریاض صاحب سے ہماری سینئر انلسٹ ہیں کومنٹیٹر ہیں ہوسٹ ہیں انکر ہیں ان سے ہم اسپورٹ جنرلسٹ ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں کراچی کینگ ورسز اسلامباد جو کل ہوئے اسلامباد نے جیتا کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کینگ جس پوزیشن پہ آگئی تھی کل کا میچ ان کو جیتنا چاہیے تھا اور ظاہر ہے جو رنس ان کو بنانے چاہیے تھے وہ رنس نہیں بنا سکے تو اس میں پولارڈ نے بھی محنت کی کوشش کی لیکن جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا مرکات میں نہیں کر سکے لیکن یہاں پر میں داد دوں گا کے جو بولنگ اٹیک تھا اسلامباد کا انہوں نے مطلب یہ کہ مارکت اللہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور صحیح وقت پر انہوں نے اپنے بولرز کو بھی لگایا اور صحیح وقت پر انہوں نے صحیح گیندے کی جس کی وجہ سے وہ رنس نہیں بنا سکے اور ایک سو پجاس رنس تو دیکھیں نا مطلب جیسے جیسے ٹیمیں کھیلتی جا رہی ہیں ویسے ویسے تو ان کو اور زیادہ مطلب چیزے بلتا ایک سو پجاس رنس ہوئے تو پہلے ہی ہے آئیڈیا ہوگا ہے یہ بولنگ اتنی ایکسٹر آرڈنری ہو جو ہے نا بریک تھرو کر رہے ہو اور اتنی زیادہ بریک تھروز لے رہے ہو کہ اس کے اندر ٹیم جو ہے ڈاؤن ہو جائے تو اور بات ہے دروائیز دیکھیں یہ تو ایک سائیکولوجیکل مطلب سامنے والی ٹیم ہوتی ہے اس پر بھی اتنا پریشر نہیں ہوتا جب ایک سو پجاس رنس ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی ریلیکس کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو تین چار وٹیں ملتی رہی مسلسل تو ان کا بھی مومنٹم بنتا رہا بولرز کا اور وہ اچھی گھندے کراتے رہے اور پھر جب ان کی باری آئی تو ان کے سامنے تو یہ کوئی چیزی نہیں تھی اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے گو کہ میر حمزہ چھے انہوں نے وٹیں بھی لیں اور لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا کراچی کی پوزیشن جو ہے قدر مشکل ہو گئی ہے لیکن جو دوسری ٹیمیں ملتان سلطان کے علاوہ اسلامباد یونائیٹڈ ہے پیشاور ہے یا مطلب اپنا کوئٹا ہے تو یہ تینوں جو ہیں کم و بیش ایک ہی اس پہ ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ٹیم جو ہے اوپن نہیں ہوتی رہیں گے لیکن چار پوزیشن لگ رہا ہے ایسا کہ ابھی برقرار ہیں ویسے تو کراچی بھی اگر مطلب یہ کہ کلک کر جاتی ہے اور بقیہ میجز جیتی ہے اور کوئی اپوننٹ ٹیم کوئی دوسری ٹیم ایک آدھ میچ ہارتے ہیں تو ان کا بھی مطلب چانس بن سکتا ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ملتان سلطان کے علاوہ کچھ ٹیمیں ایسی ہوں گی جن کے پوائنٹس برابر ہوں گے اور پھر جو ہے رن ریٹ اور ان چیزوں پر انحصار کر کے اور ان کو مطلب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی چار ٹیم ہیں جو پلے آف میں آتی ہیں بلکل بلکل دیکھیں در تین ٹیمیں جو ہے نا وہ جو دوسری تیسری چوتھی پوزیشن پر نو پوائنٹس پر ہیں اور کوئی ایک میچ بھی جیت جاتے ہیں یہ اور بات ہے اسلامباد جنائٹیٹ کوئی میچ نہ جیتے یعنی اب ایک میچ ان کا رہ گیا اگر وہ اگلا میچ ان کے لیے کروشیل ہے جیتنا اگر وہ میچ نہیں جیتے اسلامباد جنائٹیٹ تو پھر ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی اس لیے کہ اگر کراچی دونوں میچ جیت جاتا ہے اور وہ ان کا میچ بھی ملتان سلطان سے جو دس مارچ کو کھیلا جائے گا یہاں پر ایک چیز ہے کہ تینوں ٹیموں کے نو نو بائنٹ ہیں لیکن تینوں ٹیموں میں یہ ہے کہ سات میچز کھیلیں اس وقت جو ہے وہ کوئیٹا نے اور آٹھ میچز کھیلیں کراچی نے اور اسلامباد نے نو میچز کھیلیں لیکن سات آٹھ نو اسلامباد کے بعد آخری چانس ہے جو وہ میچ کھیلے گی وہ ملتان سلطان سے میچ ہے لیکن اس سے پہلے جو میچ ہوگا وہ کراچی اور پشاور کے درمین وہ بہت کیوشل میچ ہوگا ان میسے جو ٹیم بھی ہارے گی تو اس کے چانسز کم ہو جائے گی کیونکہ وہ میچ پشاور کا آخری میچ ہوگا پشاور اگر آج کا میچ جاتی ہے جی آج پشاور کا میچ ہے اگر آج پشاور جیت جاتی ہے کوئٹا سے تو اس کی پوزیشن مستقل ہوگی اگر آج کا میچ ہار جاتی ہے تو پھر آخری میچ جو ہوا جو کراچی سے وہ بہت کیوشل ہو جائے گا دیکھیں جتنی ٹیم میں گیارہ پوائنٹس لیتی جائیں گی نا وہ کنفرم پہنچ جائیں گے دس والوں میں ٹائی پڑے گا کوئٹا کے پاس کیونکہ کوئٹا کا میچ ابھی لہور سے تین میچ باقی ہیں سر کوئٹا تو اس پر پندرہ پوائنٹس میں بھی جا سکتی ہے کوئٹا کا میچ جو ہے نا بڑا کیوشل اس لیے ہے کہ کوئٹا کی ٹیم لاہور کا بھی کوئی چانسز نہیں ہے لیکن لاہور نے اب پرفانک کوئی نہ شروع کر دیا ہے ہم نے لاس مچ دیکھا تھا اسلامباتی خلاف ان کے پانچ کلاری پاور پلے میں آؤٹ ہو گئے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ کسی پی ایس ایل میں پانچ کلاری پاور پلے میں آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ایک ٹیم 160 رن بنہ لیتی ہے اور وہ ڈیفینڈ بھی کر لیتی ہے یہ بہت اچھا سائن تھا کہ لاہور کے لیکن بہت دیر کر دیروں نے آتے آتے بہت دیر کی مہرمہ آتے آتے اب دوسری ٹیمو کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اپنا بہو لگاتی ہیں اور دوسری ٹیمو کو پچھاتی ہیں کس چیز میں بہو لگاتی ہیں اب دیکھیں ان کا چانس تو نہیں ہے کراچی کے ٹیم بھی جا سکتی ہے بہو تو کسی اوری چیز میں لگ رہا ہوتا ہے اب یہ پتہ نہیں کون سا ہے کرکیٹ میں کہا جاتا ہے بہو لیکن وہ بہو جی بہو جی اب دیکھنے اجا وہ علا بھاؤ نہیں جو کتابوں میں چل رہا ہوتا ہے بکس میں جو چل رہا ہوتا ہے بہو تو جنب آگیٹ میں ہوتا ہے ایک بکس میں چل رہا ہوتا ہے پی ایسے الہ بھی ختم نہیں یہ میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں آپ نے اور بکس نہ سمجھ لی جائے لاہور کیلئے پی ایسے الہ بھی ختم نہیں ہوا ویسے تا فائنل کی دوڑت سے دو باہر ہے لیکن ویسے پی ایسے الhartٹ چل رہا ہے کتابوں میں چل رہا ہے آتے دوسری ٹیم اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے دوسری ٹیم اوپر آہا اب یہ مطلب ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم تو نہیں پہنچے گے تمہیں بھی نہیں پہنچنے دیں گے نا کھیلڑ دیں گے نا کھیلڑ دیں گے ارے واہ واہ کیا آپ بہت دبردست قدیمی چیز ہیں معاورے بڑے دبردست لے کے آتے ہیں نبی زمین صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پی ایس ایل نائن کے اندر کراچی کے مجھے تو حالات اچھے نظر نہیں آرہے میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ آپ کو پلی ایف میں نظر آئے بہت ٹف کنڈیشن ہے اور جس طرح کی تمام ٹیم میں پرفارمنس دے رہی ہیں پشاور کو بھی دیکھتے ہیں ملتان کو دیکھتے ہیں اسلامباد کو دیکھتے ہیں کوئٹا کو دیکھتے ہیں کوئٹا پچھلا مش ہار گئی بولی طریقے سے ایک سو ٹھارہ ان پر اپڈ ہو گئے تھا لیکن انہوں نے اس ٹرنمنٹ کنڈا اپنی پریسنس کو ابھی تک اچھے تازہ رکھا ان کی بیٹنگ نائن فلاپ ہو گئی تھی جس کے ویسے وہ رنس نہیں کر سکتے لیکن وہ ٹیم میں اپنے جگہ پسائی ہے لیکن کراچی کی جو میں پسیش پیشن دیکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کچھ کر سکے گئی شاید آگے اس ٹرنمنٹ پلی اوف میں آنے کے لیے میرا نیا میرا نیا آئیڈیا کیونکہ ان کی ٹیم میں وہ جہلپن نظر ہی نہیں آ رہا جو ٹیم کو ہونا چاہی سر ابھی بھی مطلب کراچی کے چھ پوائنٹس ہیں اور اگر دونوں میچ اگلے جیت جاتے ہیں اور اسلامباد ہار جاتی ہے تو پھر تو کلیر چانس ہے دیکھیں اسلامباد نو پوائنٹس پر ایک میچ رہی ہے اسلامباد کا میچ ملتان سلطان سے ملتان سلطان سے مات جیتنا بہت مشکل ہے کراچی کا میچ پھر بھی قدرے یعنی لاہور سے ہے ایک جو میچ کل کھیلا جائے گا اور اس کے بعد کراچی کے نہیں سر کل لاہور سے آخری میچ پشاور سے گیارہ کو منڈے کو آپ رمضان کی میں سے تھوڑے آگے ایڈوانس چل رہے ہیں میرے خواہ میں کہاں لاہور سے جو میچ ہے اس میں ہم یہ کہیں گے کہ لاہور لاہور ہے لیکن کراچی اس کا شاہر ہے تو ایک جملہ باقی آئیف کے لیے تو آپ یہ دیکھنا ہے یہ ہوگا کراچی کا ہوم گراؤنڈ ہوگا ہوم گراؤنڈ ہے سب سے یہ کہوں کراچی جس طرح سے لیڈ ڈاؤن ہوئی بھی ہے آج کل اور دیو ٹو آپ کہنا پڑے گا صرف یہ دو میچ اس کراچی جیت لیتی ہے تو یہ تو اسلام آباد تو پھر آگے نہیں اگر ملتان سلطان سے اسلام آباد ہار جائے تو پھر تو ہارنا پڑے گا نا ہر نا پڑے گا پھر تو اسلام آباد اب جس سپیٹ سے کھیل رہی ہے نا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا ملتان سلطان کو بھی ان کو آرانا یہاں بتاتے چلیں گے جو ٹوپ کی ٹیم ہوتی ہے اس کے بعد دو چینسز ہوتے ہیں جی جی اور کیاں وہ ناک آؤٹ میں اس طرح ناک آؤٹ نہیں ہوتی ہے ہارنے کے بعد بھی اس کے بعد ایک چینسز ہوتے ہیں کوئٹا اور ملتان واحد ٹیم ہے اس پیسل میں سے دو دو میچ ہاری ہیں بس اچھا پر آپ بڑے کیا کرتے ہیں کیا گھر پر بیٹھ کے یہی سب دیکھ رہو تھے کتنی ڈیم کون سے ٹیم ہاری کوئٹا کے ابھی ٹیم مائچ باقی ہیں اچھا اور ملتان نے مائچ پاس جیتے ہیں اور کوئٹا نے مائچ تین جیتے ہیں لیکن پھر اچھا آرے واہ لیکن کوئٹا کے مائچس باقی ہیں نا سرزادہ لیکن ہاری دوئی ہے لیکن اٹھا وہ رنگ میں نظر نہیں آئی کراچھے کی ٹیم جس میں ہم امید رکھتے تھے کہ وہ نظر آئی جی ہون سے ڈیلے کا لڑکی رنگ میں ہوتی ہے نا آپ پہن سے رنگ میں دیکھنا چاہاں رہے تھے سر وہ جو آپ شویف ملک کے آپ نے کیا شویف ملک کے پرفارم جنگ گئے کپتان کی ویسے مجھنے کا ریدم بنتا ہے پلیرس کی جو شان مسید کی ویسے دبی ہے پرفارمیٹی دکھائی نہیں ہی مہنہ جو مائچ آپ جیتے ہیں نا وہ شویف ملک سے جیتے ہیں پرفارمنس نہ کرنے تو کرنے سے بڑا فرق بڑتا ہے ٹیم کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے آپ نے مزید گفتگ ہوگی ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین وقفہ ایک بات دوبارہ آپ بھی خدمت میں حضور ہوتے ہیں دیکھتے رہیے میڈی کیم پریزنٹس کھیلو پاکستان ایچ بیل پی ایسل نائن پاورد بائی دی آرکیٹو سکول اینڈ می باڈی سپری اٹس آل آباوت می ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں میڈی کیم پریزنٹس کھیلو پاکستان ایچ بیل پی ایسل نائن پاورد بائی دی آرکیٹو سکول اینڈ می باڈی سپری اٹس آل آباوت می اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آپ کو بتازے چلیں کہ آج کے میچ میں جو ہم بات کر رہے ہیں ایک تو پوائنٹس کی پوزیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دوسرے جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی اب کون کون سی ٹیموں کی چانسز ہیں اور کون کون سی ٹیمیں اب اس کھیل سے آؤٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں جن کے اب جیتنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ٹیم کو لیکن ان کے جیتنے سے جو ٹیم ان سے ہارے گی ان کو ضرور فرق پڑے گا بہرحال ریاض بھائی کیا کہتے ہیں سر خاص طور پر اگر ہم آج کے ہونے والے میچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور پشاور ظلمی اور کوئٹا گلائیڈیٹرز کا میچ ہے کوئٹا کے پاس چانسز لیں سات میچز کھیلیں تین میچز باقی ہیں پشاور ظلمی ابھی ان سے اوپر ہے لیکن یہ مطلب کہہ نہیں سکتے کہ یہ بلکہ پشاور ظلمی ان سے ابھی بھی نیچے یہ آٹھ میچز کھیلنے کے بعد نو پوائنٹس ہیں پوائنٹس دونوں کے برابر ہیں میچز زیادہ کھیلیں کیا کہیں گے سر دیکھیں ڈاک ساب اب جو ٹورنمنٹ جس انداز سے مطلب آگے بڑھ چکا ہے اور جسی اس طرح سے ٹیموں نے مطلبی کے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں یہ وہ اسٹیج ہے کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمامی جتنے ہی پلیئرز ہیں انہوں نے اپنی اپنی پرفارمنس دیکھ چکے ہیں وہ تو اس کو دیکھ کے ان کو آگے بڑھنا ہے لیکن کرکٹ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک گیم کا کھیل ہے تو اس میں کسی بھی وقت کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے اور کوئی بھی ٹیم جو ہے نیچے جا سکتی ہے سوائے ملتان سلطان کے جس کی پوزیشن واضح ہو چکی ہے ایک تو یہ آجہ ریاض میں مجھے ایک بات نہیں بتایا ہے اذا سپورٹ جنرلسٹ آپ سے جانا چاہوں گا لوگ کہہ رہے ہیں کراچی کی ٹیم جس طرح نوید بھائی نے بھی کہا میں نیکی بات کوٹے میں ہے بیسے تینکر بہت زیادہ تنقید نہیں کر سکتا کسی بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی ٹیم جیتنے کے لیے کھلتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے مطلب بہت کیشولی اور اس طریقے سے چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے ہیں نہ مینجمنٹ سیریس لے رہی ہے نہ ٹیم سیریس لے رہی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے ایسا اس لئے کہ دیکھیں ان کی جو چیزیں ساری سٹیک پہ ہوتی ہیں اور ظاہر ہیں ان کے جو آنر ہیں وہ بھی وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا بھی کروڑوں روپیہ لگا ہوتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہوگی ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کھیل میں وہ پروفیشنل اپروچ نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے لیکن سر اتنی سپردس مینجمنٹ وسی مکرم اور واقعی لوگ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ اور دوسری چیزوں میں بھی ایکسپرٹ ہیں لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دیکھیں ساری لوگ ساری چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں آج کو جو زمانہ ہے مطلب اس میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک کومبینیشن بننا چاہیے تھا جو تین جس طرح سے جیل ہونی چاہیے تھی وہ چیز واقعی نظر نہیں آ رہی اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر لوگوں کے یہ گنجائش پیدا ہو رہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی بھی اس کو نہیں کر سکتا لیکن آپ اس کو اگر اس ٹیٹسٹک دیکھیں دونوں ٹیموں کی تو ابھی تر جتنی بھی پی ایس ایل ہوئی ہیں دونوں ٹیموں کی دربان بائیس میچزوں میں پیشاور جو ہے بارہ جیتی ہے اور کوئیٹا جو ہے دس جیتی ہے اسی طرح دونوں ٹیموں نے جو ایک دوسرے خلاف پیشاور نے سب سے زیادہ سکور کیا ہے دو سو تیتالیس رن اور کم سے کم سکور ان کا اگینسٹ ہے ایک سو سترہ رن اسی طرح کوئیٹا کی جو ٹیم ہے اس نے ہائیسٹ سکور ہے پیشاور خلاف وہ ہے ایک سو دوسرے تیتالیس رن اور کم سے کم جو ہے وہ نوے رن سیں گے اور اسی پی ایس ایل کا پہلا میچ تھا وہ کوئیٹا کی ٹیم جو تھی جیتنے میں کامیاب رہی تھی تو میں ہی سمجھ رہا ہوں جو پچھلے پی ایس ایل وہ تھا اس میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ جیتا تھا حالانکہ دیکھیں اس وقت کھلاڑی وہ یہ نہیں تحصیل ہے کوئیٹا ہم بلکل اسی پہ آؤں گا میردہ خمربلک صاحب کیا کہتے ہیں کوئیٹا کی وہ ٹیم جو کہ پچھلے دو یا تین پی ایس ایل میں نظر آ رہی تھی جو دو پی ایس ایل میں تو کوالیفائی نہیں کر سکے آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئیٹا کی ٹیم ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے جس کو جیتنے میں زیادہ وہ ہوگی دیکھیں کوئیٹا کی جب سے سرفراس کپتان سے اٹھایا ہے اب وہ اگریشن بھی دیکھا جائے تو جو پرفارمنس سے اس سے ہو رہا ہے باقی جو کوئیٹا کے جو پہلے ہائپ تھی اب وہ چیز نہیں رہی لیکن شروع میں تو انہوں نے جیتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا جو کراچی نے اس کو آرائیا ہے وہاں سے کافی اس کا کانفیڈنس شیک ہو گیا بلکل کیونکہ بلکل لو سکورنگ میچ میں ایک سوٹھارا پر آؤٹ ہو گیا اس کے بعد تھوڑی سی ان کی کوشش ہو ہی تھی تھوڑا شروع میں نیچے لگے لیکن وہاں آج تھی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے ملک نے وہ اٹھائیس رنگ کر کے میچ لے گیا تھا وہاں کراچی کی ٹیم تو ان کی آرائے کراچی کی ٹیم کم بیک کر سکتی تھی اگر ملک آؤٹ رہا تھا لیکن تھوڑی تھوڑی کوشش نے جو ہے نا کہتے ہیں کترہ کترہ پتھر پہ بیٹا پکتا رہا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہارنا آپ کو اگلی جیت کے لیے تیار کرتی ہے آپ جو کوریٹا نے جو کراچی خلاف میچ لوس کیا ہے تو کوریٹا نے اس سے ضرور سیکھا ہوگا کراچی کی ٹیم اتنی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک میچ ہارنے پر اس کو انڈر اسٹرمیٹ کر دیں آپ کو جاتے ہیں کہ میری بات کو ورلڈ کپ جب چل رہا تھا ہم انڈیا کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہے تھے انڈیا کی بیٹ لگ جائے کہ پورے ورلڈ کپ میں برا دن نہیں آیا ان کا وہ سارے میں جیتے چلے جا رہے ہیں جیتے چلے جا رہے ہیں کرکٹ میں برا دن آتا ہے اور کراچی کا کوریٹا کا برا دن وہ اس دن نکل گیا کراچی خلاف ہوگی ہے زمیر بھائی کی بات اس لیے صحیح ہے نوید بھائی کی بات اس لیے صحیح ہے نوید زمیر ہاں صاحب بھائی ہے ہمارے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ٹیم میں جیتی نظر آتی ہیں وہ اپنی پوری مطلب بھی جو صلاحیتیں اور فورس لگا چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ تھک چکی ہوتی ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے اور پھر لاور کلندر کی مسال ہمارے سامنے کہ ہارتی چلی گئی اور جیسا نوید بھائی نے کہا کہ پھر وہ اپنی ہار سے سیکھتے ہیں تو انہوں نے پھر ایک کامیابی بھی حاصل کی ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے ایک کامیابی ایک کامیابی ایک کامیابی کھولا پہلا ایک کامیابی کھولا ایک کامیابی کھولا ایک پلائے پوائنٹ انہوں نے پتا کس میٹ میں حاصل کیا بارش ہو گئی تھی کھیل کے نہیں جیتے لیکن کالے بعد پہلا پوائنٹ لیکن سر ایک کھولا نا لیکن بڑی بات ہی ہوتی ہے بیٹسنگ لی بھی کہا جاتا ہے یہ پہلا رن مشکل ہوتا ہے یا ننوے سے سو بے جانا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پرفارمنس نہ دیں بارش کا قدرہ جو ہے وہ بھی آپ کو پائنٹ تو انہوں ملا لیکن میں پہلے بھی کہا تھا وہ پائنٹ ایسا تھا جیسے ہمارے ایک الیکشن ہوئے کچھ لوگ جیت کے بھی خوشی نہیں ہوئی تو وہ پائنٹ ایسا تھا کہ جیت کے بھی وہ خوشی نہیں مل سکی کیونکہ آپ کے ریزرلٹ جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ ہم اپنی صلاحیت تو اسے نہیں جیتے ہم جو ہے وہ بارش سے جیتے ہیں اور کسی کی مرندوں ملت جیت گیا بس لیکن لاہور کے اس کی بات جو پرفارمنس اب چل لیے اب زمان خان نے تین وکٹے لی اس صحبہ بجے بجے تھے شاہین نے دو وکٹے لی بجے بجے تھے شاہین نے آکے سکور بھی کر دیا ایک دم سے سر پرفارم کرنا بھی شروع کر دیا تو یہ ہارڈ لک کہہ دیں ایک ٹیم اچھی ہے لیکن کلیچر کی ٹیم جو ہے وہ ٹیم ہی اچھی نہیں ہے اس طرح کے لڑکے ہی نہیں ہیں جو پشاور ظلمی کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بعد امرجنگ پلیر کی وہ تعداد موجود ہے جو کہ ٹی 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 کے سپیشلس ہیں پشاور ظلمی کے بعد آپ ملتان میں دیکھ لیں کہ اسمان خان دو سینجی بنا کے اس کو ریس دو تین مجھوں میں باہر بٹھایا ہوا ہے اب کوئٹا کی ٹیم میں دیکھ لیں کوئٹا کی ٹیم کے اندر بھی اتنے لڑکے ہیں گے کہ وہ باہر بھی بیٹھیں وہ بھی ایسی صلاحیت کے لڑکے ہیں کراچی کے بعد تو ایک صاحب چلے گئے تھے بزنس پینگ کی شادی میں تو ان کے ریپلیس ہی نہیں تھا کہ ان کو کھلا سکیں اس میں باتیں ہوئی کہ وہ پول آٹ چلے گئے ہیں اب ان کے پاس کوئی متعلق لڑکا اس طرح کا ہے نہیں جب آپ کی ٹیم ہی ایسی ہو جو آپ کا ایک لڑکا چلا جا ہے تو آپ کی ٹیم پوری بیٹھ جا ہے اور وہ لڑکا بھی ایسا ہے جو آئی پی ایل سے ریٹار ہو چکا ہو جو عدیر عمر کا ہو اس کو اب لڑکا کہنا بھی نہیں چاہیے اگر آپ اپنے حوالے سے لڑکا کہہ رہے ہیں اس لئے خود آپ لڑکے سے ہیں ڈاکس ساب ہمیں یہ بات بھی ریکارڈ پر لانی چاہیے اپنے پروگرام میں کہ اس وقت پی ایس ایل میں جو ہائیسٹ ویکٹ ٹیکر ہیں اور جو بیٹھ سمین ہیں آزم بابر آزم جو ہیں نمبر بن ہے پھر دوسن ہے پھر تیسرے جو ہیں وہ جیمس عثمان نے کی ہے دور سنچی ہے حجب پھر تیس سنچری جو کی ہیں بابر آزم دوسن اور عثمان خان نے کیا ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے پھر بولر جو ہیں ہائیسٹ جو ہیں عثمان میر ہے انہوں نے اٹھارہ وقتیں لی ہیں ساتھ میچز میں اس لئے سیکنڈ محمد علی ان کا بھی تعلق ملتان سلطان سے انہوں نے چودہ وقتیں لی ہیں تو ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے بلکل تو یہ مطلب یہ اس پی ایس ایل کا ایک حسن ہے کہ اس میں جو نئے پلیئرز ہیں جو پہلی مرتبہ انٹریوڈیوز ہوئے وہ بھی اپنی پر فارمس پہ اچھی پر فارمس پہ رہے ہیں عثمان خان کی اور اپنے محمد علی کی سوئیت سر یہ مرزا کمر بے کچھ کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو جب وہ بولنے چاہتے ہیں وہ ایسی بات بول دیتے ہیں کیوں بات کوئٹہ کے لیے اس مرزم میں کہوں گا ان کے لیے میں فکر یہ ہوگا کہ ان کا تو تاریخ بولا رہے جو اس کا ایکشن کاؤنٹ ہو رہا ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے اس پہ پریشر آتا ہے کوئٹہ پہ پریشر آتا ہے اس پہ بہت ڈیبینٹ کرے گا اسمان تاریخ کی بات کر رہے ہیں تاریخ جو ہے تاریخ کی پریشر اب تو اپنی جگہ ہے بات یہ دیکھیں اب تو کرکٹ جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں یہ کہ جس دن مطلب ہے کہ آپ کھیل رہے ہیں میچ اس میں جو ویریشن ہوتی ہیں اگر اس کو دیکھ کے آپ صحیح ڈیسیشن لیتے ہیں صحیح وقت پر کون سا بیٹس مین ہے کیا سیچیشن چل رہی ہے کون سا بولر آپ کو یوز کرنا ہے فیلڈ پلیسنگ کیا ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ اسی ٹورنمنٹ کے دوران فیلڈ پلیسنگ بعض اوقات اتنی غلط رہی ہے کہ آپ کے مطلب وہاں سے چوکے چھکے مستقل نکلتے رہے ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کپتان کون سا مطلب بولر ہے کس شوٹ لگے گا تو کہاں گین جائے گی تو یہ ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں نا اس کو میرے خواہ سے تمام کپتانوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوگا اور اگر آپ ظاہر ہے گراؤنڈ کے اندر جو سیچویشن چینج ہوتی ہے جو کرنچ و پریشر سیچویشن ہوتی ہے اگر اس میں آپ اپنی چیزوں کو منیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ یقین جیتیں گے لیکن آج کا جو میجر کوئٹا اور پشاور کا یہ کافی عائمیت کا حمیل ہو گیا ہے کیونکہ کوئٹا کی ٹیم جو ہے نا اس میچ کو لوس کرنا بلکل نہیں چاہی گی اور پشاور کی ٹیم جو ہے وہ اپنی باسالیت کے لڑوں سے جس میں بابر آزم کا آپ نے ذکر کیا سائم عیوب کا آپ نے ذکر کیا حریس علی چلے پر ایک کام کر دیں نا پریڈکشنز میں چلتے ہیں نبید بھائی کیا کہتے ہیں آپ پریڈکشنز کے والے پشاور دل میں کوئٹا گلیڈیٹر دیکھتے ہیں اللہ میں جو نظر آرہا پشاور کی پریشنز ہے پشاور کی پریشنز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کوئٹا جیدے گی آج کا میچ یہ تو آپ دبل بات تو بلکل ایسی کر دی گئے یہ بھی ہو سکتا مجھے آپ کوئٹا کی ٹیم پچھلا میں جو ہاری پچھلا میں جو کوئٹا ہاری ہے نا اس ہار نے ان کو بہت کچھ سکھایا ہوگا جس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی کھیلنگ سلائیڈ تھوڑی بڑے گی اور وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے اس دفعہ دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس جیسے کہ لاہور کی ٹیم نے اگلے میچ میں پرفارمنس اس پرفارمنس کو کوئی کانٹنگ نہیں ہے جب آپ کی ٹیم ہار چکی ہے اس میچ کی کوئی امپارنس نہیں ہے امپارنس اس میچ کی جس میں آپ کی ٹیم نے جیتنا ہے آپ وہاں پرفارمنس کر رہے ہیں اپنے مخالف کو زیر کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ٹیم آج مخابلہ ہوگا بیٹر اور سپنڈر کا کیونکہ کوئٹا کے بعد بہترین کالوٹی کے سپنڈر موجود ہیں اور پشاور کے بعد بیٹر موجود ہیں ٹھیک میں کہتا ہوں اس سب کت لے جائے گی شاید آت کوئٹا اور میرا باگو کوئٹا پہ جائے گا کوئٹا پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے جی ریاض بھائی وہ کہہ دے نا دل کسے کے ساتھ ہے اور دماغ کسی کے ساتھ ہے دماغ کوئٹا کے ساتھ ہے دل پشاور کے ساتھ ہے دل پشاور کے ساتھ ہے اور آپ خود کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں کراچی میں بیٹھا وہاں تو بہتر بھی جتنی بھی ٹیم ہے پروگرام لاور میڈی گیم جو ہے وہ لاور کی بہترین بعد یہ ہے کہ دیکھیں جتنی بھی ٹیم ہے ہماری اپنی ٹیم ہے اور جو بھی جیدے گا ہمیں خوشی ہو جیدے گا پاکستان جیدے گا پاکستان بہترین اختنام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال ہو کیے گا اللہ حافظ